کنیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے آج کہا کہ وہ ہندوستان کو اشتیال دیلانا یا کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے تاہم انہوں نے ہندوستان سے اپیل کی ہے کہ وہ علایت کی پسند سکھ لیڈر کے قتل کو انتہائی سنجیدگی سے لے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اشتیال انگیزی یا کشیدگی نہیں چاہتے ہم حکومت ہند کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر چیز شفاف ہو اور اس بات کو یقینی بنا جائے کہ ایک مناسب طریقہ کار پر عمل ہو اخواب میں متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اٹھترویں اجلاس سے ترکیہ ایران اور قطر کے سربراہان مملکت میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت پر شدید احتجاج کرتے ہوئے عالمی فورم سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیمین حمدان عثانی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے جس کے ماننے والوں کی دنیا بھر میں تعداد عربوں میں ہیں امیر قطر نے کہا کہ مقدس کتاب کو جلانے کی کوشش کی گئی اس توہین سے مسلم برادری کی دل آزاری ہوئی ہے آزادی اظہار رائے کے نام پر جان بوچ کر کیے جانے والے ایسے واقعات کی اجادت نہیں دی جا سکتی اقوام متحدہ میں ایرانی صدر کی تخریر کے دوران شور شرابہ کرنے پر اسرائیل کے صفیر کو باہر نکال دیا گیا بیتانوی میڈیا کی مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے اس دوران اسرائیل کے صفیر جلاد اردان نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر تخریر میں خلر لانے کی کوشش کی انہوں نے شور شرابہ کیا اور پوسٹر لہر آیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیلی صفیر کی حرکت سے متاثر ہوئے بغیر سکون سے اپنی تخریر جاری رکھی اسرائیلی صفیر کی حرکت پر فوری طور پر سیکیورٹی کو طلب کیا گیا جس نے انہیں حراست میں لے کر اسمبلی سے باہر نکال دیا ایران میں اسلامی ڈریس کورٹ کی خلاف فرضی پر دس سال ہوگی قید کی سزا ایران کی پارلیمنٹ نے اسلامی لباس کورٹ کی خلاف فرضی پر دس سال تک کی قید کی سزاؤں کا قانون منظور کر لیا ہے ریپورٹ کے مطابق ایران کیسلی نے حجاب اور عفت کی ثقافت کی حمایت بل کو تین سال کی آزمائش مدد کے لیے منظور کر لیا اس کے بعد یہ بل گارڈین کانسل کے پاس توسیخ کے لیے بھیج دیا گیا اس بل کے تحت اسلامی ڈریس کورٹ کی خلاف فرضی پر پانچ سے دس سال تک قید جرمانے اور دیگر سخت سزائیں دی جائیں گی دردن نظر نائے لازمی ہیں ترکی کی مشہور اداکارہ نے سر میں گولی مار کر کر لی خودکشی میڈیا ریپورٹ کے مطابق چھتی سال اداکارہ مرفی کالپ نے اپنے والد کے لائسنس یافتہ پسٹول سے سر میں گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اداکارہ صوبے موگلہ کے علاقے دالامان میں اپنی رہائشگاہ پر تھی ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اداکارہ کے پرڈوشیوں نے گولی شننے کی آواز سن کر پولیس کو متعلق کیا پولیس اہلکار جائے وخو پر پہنچے تو اداکارہ مرفی کالپ کو مردہ حالت میں پایا ناش کو پوسٹ مارڈم کے لئے اسپتال منتخل کر دیا گیا خودکشی کی وجہ کا ابھی تک پتا نہیں چھت سکا پولیس مسروف تحقیخات ہے کینڈین وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو کے بیان کے بعد کینڈا میں مقیم ہندوستانیوں میں تشویش پائے جاتی ہے ریرسنا چار شمبے کو وزارت خواہ جانے ہندوستانی شہریوں اور طلبہ کے لئے ایڈوائزر جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کینڈا میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں اور طلبہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ وہاں بڑھتی ہوئی ہندوستان مخالف سرگرمیوں اور مجریبانہ تشدود کے پیچنظر اندیا ہی احتیاط بڑھتے ہیں اس کے علاوہ کینڈا جانے والے شہریوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے ملک کی نئی پارلیمنٹ میں آج کاربائی کا دوسرا دن ہے اور خواتین ریزرویشن بل پر لوگ سبحہ میں بحث ہوئی کانگریس فیڈر سنیا گاندھی نے اعلان کیا ہے کہ کانگریس خواتین ریزرویشن بل کی حمایت کرتی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ ذات پر مبنی مرد مشماری کرا کے اس بل میں ایس سی ایس ٹی اور او بی سی ریزرویشن کا بندوبست کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اس بل کو فوری طور پر نافذ کیا جانا چاہیے کیونکہ مزید تاخیر ہندوستانی خواتین کے لیے بہت نائنصافی کی بات ہوگی بھارتی کسانی اونین کے رہنمار آکیش ٹکیٹ نے کہا کہ اگر کسانوں کے مطالبات بشامول آپ پاشی کے لیے پورا نہیں کیا گیا تو وہ حکومت کے خلاف اپنا احتجاج تیز کرنے پر مجبور ہو جائیں گے راکیش ٹکیٹ نے میڈیا کو بتایا کہ لکھنوں میں کسانوں کا حالی احتجاج اگلے سال ہونے والے لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر کسی سیاسی ایجنڈے سے متاشر نہیں تھا راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ جہاں حکومت کسانوں کی فلا بہبود کے تین لا تعلق ہے وہیں اپوزشن انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان میں ناراضگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کسان اپنی پیداور کا مناسب معافظہ نہ ملنے پر حکومت سے بے حد ناخوش ہیں گنے کے کاشتکاروں کو ان کے واجبات وقت پر نہیں مل رہے بھارتے کسان یونین آنے والے دنوں میں ہر جلے میں کسان احتجاج کرے گی کناڑک ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ مناسب ہوگا کہ اگر سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے عمر کی حد مقرر کی جائے جیسا کہ شراب پینے کی خانونی عمر ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ آج کے اسکول جانے والے بچے سوشل میڈیا کے عادی ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک سائز خانون کی طرح اس کی بھی ایک عمر کی حد ہونی چاہیے عدالت نے مزید کہا کہ بچوں کی عمر سترہ یا اٹھارہ سال ہو سکتی ہے لیکن کیا ان میں یہ فیصلہ کرنے کی پختگی ہے کہ ملک کے مفاد میں کیا اچھا ہے اور کیا نہیں ایسی چیزیں جو دماغ کو زہر دیتی ہیں نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ انٹرنیٹ پر بھی ہٹا دی جائے حکومت کو سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے عمر کی حد مقرر کرنے پر بھی غور کرنا چاہیے آج آباد کے لونی کوتوالی علاقے کے پرائمری سکول پریم نگر میں مڈے میل کا دودھ پینے سے پچیز بچے بیمار ہو گئے دودھ پیتے ہی طلبہ کو سر اور پیٹ میں درد کے ساتھ ساتھ الٹی کی شکایت ہونے لگی بچوں کی خراب ہوتی طبیعت کو دیکھتے ہوئے انہیں فوری لونی سی ایچ سی اسپتال میں داخل کریا گیا کچھ بچوں نے جب یہ دودھ پیا تو انہوں نے اس کا مزہ کڑوا ہونے کی شکایت کی بچوں نے اس دودھ کو پینے سے منع بھی کیا لیکن پھر بھی انہیں دودھ پلایا گیا کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ سکول سٹاف کے ذریعے پیٹائی ہونے کے خوف سے کڑوا دودھ پی لیا گیا